لاہور کے زمنی الیکشن میں نون لیگ کا کلین سویپ قومی اور صوبائی اسمبلی کی چار سیٹوں پر نون لیگ کے امیدوار کامیاب ہو گئے لاہور نیوز نے بھی سب سے پہلے نتائج دینے کی روایت برقرار رکھی غیر سرکاری نتائج کے مطابق ن اے 131 سے نون لیگ کے خاجہ ساد رفیق کامیاب ن اے 124 نے شاہد خاکان ابباسی نے میدان مار لیا تحریک انصاف کے امیدوار کو تقریباً 45000 سے زائد ووٹوں سے شکست سے سامنا کرنا پڑا جبکہ پی پی 164 میں مسلم لیگ نون کے سحیل شوقت بٹ بھی کامیاب ہو گئے تحریک انصاف کے یوسف علی کو تقریباً 5000 سے زائد ووٹوں سے شکست ہوئی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی پی 165 میں نون لیگ کے سیفل ملوک خوکر کامیاب ٹھہرے پی ٹی آئی کے چہدری محمد منشا کو تقریباً 5440 ووٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا این ایک سو اکتیس سے بڑی خبر جس پہ تھی سب کی نظر کواجہ ساد رفیق نے ہمای اکتر خان کو چت کر دیا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق کواجہ ساد رفیق 10197 ووٹوں کی واضح برطری سے کامیاب این ایک سو اکتیس کے 242 پولنگ سٹیشن سے موصول نتائج کے مطابق کواجہ ساد رفیق نے 6352 ووٹ حاصل کیے جبکہ تحریک انصاف کے ہمای اکتر خانے 50155 ووٹ حاصل کر سکے بڑے مارکے کی بڑی سیٹ سے کواجہ ساد رفیق کی کامیابی پر لیگی متوالے خوشی سے جھوم اٹھے بھنگڑے ڈالے گئے مٹھائی تقسیم آتش بازی کا مظاہرہ عام انتخابات میں این ایک سو اکتیسے ممولی ووٹوں سے ہارنے والے خواجہ ساد رفیق نے زمنی الیکشن میں بڑے فرق سے فتح سمیٹھی